بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مجیب العبیق اور آپ دیکھ رہے ہیں مبین ہیلتھ ٹی وی آج کی ہماری ویڈیو بھی بہت اہم مسئلے کے بارے میں جس کی وجہ سے اکثر ماں باب پریشان رہتی ہیں وہ مسئلہ ہے کہ ہمارے بچوں کا قرد نہیں بڑھ رہا اور ان کا قرد چھوٹا رہ جاتا ہے دوستو سب سے اہم بات آپ کو ایک بتانی ہے کہ اکثر ہم بچوں کے بچپن میں اس چیز پر دیان ہی نہیں دیتے کہ بچوں کا قرد چھوٹا ہے ان کے قرد بڑھنے کی ایک عمر ہوتی ہے یعنی زیادہ سے پانس سے دس سال کے درمیان یا بارہ سال کے درمیان وہ عمر ہوتی ہے جو ان کے قرد بڑھنے میں بہت ہی عامیت کی حامل ہے اور اس عمر کے درانے ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا قرد اکثر رک جاتا ہے تو ہم کوشش کریں گے آپ کو اس ویڈیو میں کچھ ایسی قضاء کے بارے میں بتائیں جس کی وجہ سے آپ بچوں کے قرد کو مناسب انقدار میں بڑھا سکتے ہیں یعنی وہ گزائیں زیادہ استعمال کروانے سے قرد پر کافی اثر پڑتا ہے قد نہ بڑھنے کی سب سے اور بہت ہی اہم وجہ یہ ہے کہ ہماری گزائیں بالکل ناقص اور ملابت شدہ ہیں جو کہ بچوں کے قرد کو روک دیتی ہیں اور قرد کو بڑھانے میں کوئی اہم کردار دار نہیں کرتی قد کو بڑھانے کے لیے سب سے اہم چیز دودھ ہے جس میں کیلشیم وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے اور ویٹامین ڈی جو کہ ہڈیوں کو بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اگر تو ہمیں خالص دودھ مل جائے تو یہ بچوں کے قد کو بڑھانے کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے دوسرے نمبر پر فائبر والی گزائیں آتی ہیں یعنی وہ گزائیں جن میں فائبر زیادہ مقدار میں موجود ہو یعنی جو باجو اور مکعی بغیرہ کا آٹا اس میں شامل ہیں جسے ہم دے گر بچوں کے قد کو بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد دیسی انڈے جس میں پروٹین وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کو دیسی انڈے کھلائیں اور دن میں کم از کم ایک دیسی انڈہ دیں دوستو یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ریگولر دینی پڑتی ہیں یہ نہیں کہ ہم نے ایک دو ماہ دیں اور پھر بند کر دیں یہ چیزیں اگر ہم اپنے بچوں کو ریگولر کھلائیں گے تو ان سے بچوں کے قد پر کافی اثر پڑے گا پھر ایک دیسی مرگی ہے ہفتے میں کم از کم ایک یا دو بار ہم بچوں کو دیسی مرگی ضرور کھلائیں اور ایسے ماں باپ جو کہ اپنے بچوں کے قد کی وجہ سے پریشان ہیں وہ دیسی مرگی اور دیسی انڈوں کا استعمال کریں دوستو قد کو بڑھانے کے لیے بکرے اور گائیں کا گوشت بھی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اگر ہم بچوں کو گائیں اور بکرے کا گوشت کھلانے کی عادت ڈالیں تو وہ بچوں کے قد پر کافی اچھے اثرات مرتب کرے گا ایک اور اہم بات آپ کو بتانی ہے کہ اکثر بچے بار سے فاس ووڈ برگر سموسے کوڑے بغیرہ اور سلینٹیاں ٹافیا بغیرہ کھاتی ہیں جو کہ بچوں کے میٹابولزم کے نظام پر بہت ہی غلط اثر ڈالتی ہیں اگر ہم ان چیزوں سے بچوں کو پریز کرائیں تو اور گھر کی گزا کھلائیں گھر میں بنا کر کھلائیں صحت مند گزا کھلائیں صاف سترے محول میں بنائیں تو یہ بچوں کے قد پر بہت ہی اچھے اثرات مرتب کریں گے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں اور کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ اہم معلومات پہنسکیں